جب سے ایک تحریک چلی ہے پچھلے ایک سال سے جو زیادہ تیز ہوئی ہے اس وقت سے میرے ایک زیادہ جہاں تک کام کرتی ہے یہ دسوئی یا گیانوی کانفرنس ہے یہ سیمنار لیکن میں اصور سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی کانفرنس یا کوئی سیمنار اس وقت تک ایک کنسنسل ایوالف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہمیں آئے تک کوئی سنس آف ڈائریکشن ہم میں نہیں پیدا ہوئی جس طرح ڈاکٹر رحمان صاحب نے کہا انہوں نے آدار کشمیل کے سیاست دانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا میں ضرور کہوں گا کیونکہ میرا خود تعلق ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے ایک جماعت سے ہے اور آدار کشمیل کی سیاست سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدار کشمیل کے سیاست دانوں میں خانیاں نہیں ہیں شورٹ کمنز ان کی تھی ان کی کوتائیاں یہاں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہماری سیاست میں پچھلے چاریس سال میں ہم سے بہت بڑی بڑی دستیاں ہوئی ہیں اور ہمارے سیاست دانوں سے بہت بڑی بڑی دستیاں ہوئی ہیں لیکن یہ چیز یہاں نہیں بھولنی چاہیے جب آپ مین پور میں کانفرنس یا سیمینار کا اعتمام کرتے ہیں تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آج یہ خطہ ساہے پانچ آزار مربع میں جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا آج اس خطہ میں اس آزار خطہ میں ہم یہاں اکھٹے ہو سکتے ہیں یا فریڈم آف سپیچ ہے یا ہم اور آر پر اکھٹے ہو کر اپنی مرضی کے مطابق اپنے رضائم کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق بات کر سکتے ہیں یہ بات جو ہے یہ ان لوگوں کے محنون منت ہے جنہوں نے انیس سو سیتالیس میں چائے و سیس پار لائن کے اس پار سے چائے و سیس پار لائن کے اس پار سے جنہوں نے اس دور میں قربانیاں تھی اور جنہوں نے ایک سکتے پار آداب کروا کر ہمیں آج یہ بیشت کوئی کہے کہ یہ بیشت نہیں ثابت ہوتا لیکن میں کہوں گا کہ آج بھی یہ آج آج یہ کشمیر کا بیشت کا انتائیہ اور ہمیشہ جب تک یہ کشمیر دولت پہل یہ حصہ جو ہے یہ ہمیشہ بھی بیشت کا سام کرتا ہے اور اس کا ثبوت میں آپ کو سامنے ہی آگا کہ یہ کانفرنسز کا ثبوت ہے پھر سائے بائیت ہزار اس وقت مجاہدی جو اس سکتے میں آئے ہیں یہ کئی باتیں ہم کانفرنسز میں نہیں کر سکتے کئی باتیں ہم جلسہ عام میں نہیں کر سکتے لیکن وہ بھی جو آج نبالے پر نیال ہے وہ بھی اس وقت کا ثبوت ہے کہ جناب آج آج کشمیر بیشت کینٹ تھا آج 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 کشمیر بیشت کینٹ ہے اور آج آج کشمیر آج تیس سال بعد بھی آج 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 کشمیر کا بیشت کینٹ رہے گا اور یہ ان لوگوں کے یہ سب یہ یہ نے کہہ تو نہیں یہ آج سے آج سے چالیس سال پہلے بھی ہمارے ہیں اور آج کبھی آج کبھی ساری برائن ساتھ کی جب اس محصرے کو یقین کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب جو دارو خلافہ تھا وہ پوچھ کے ایک کام سے اٹھا کر خلافہ کیوں لے گیا لے جایا گیا تو میں اس وقت بھی آج پھر ہمارے بیشت کی بیشت کی جاتا ہوں کہ اس وقت بھی جب ہمارا دارو خلافہ 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 کیا تو لوگوں نے سوچا تھا کہ یہ چند دن کی بات ہے دارو خلافہ ہر بھاکر جو ہے وہ سر نگٹ جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی آدمی کو کسی خوش پہنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یہ جو آزازی کی منزل ہے یہ پانچ دن آگے ہو یا دس دن آگے ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں تیس سال بھی آزازی کی یہ جنگ لینے کیلئے تیام کرنا چاہتا ہوں میں نکتہ نگل سے بات کہتا ہوں تو میرے دوستوں میں آپ کو کیونکہ یہاں اقتلافی باتیں ہوئیں اس لیے میں آزاز کشمیر کی سیاہتی ایک چھماع سے تعلق لکھتے ہوئے میں تھوڑا سا اس اقتلاف کو اسے تک اس کو دور کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو بھی حقیقت کا پتہ ہو آج ہمارے دوست بائیس بائیس سال سے بیرون مکید ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں آئیں یہاں دیکھیں کہ ہم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں میں آپ کو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آزاز کشمیر کے سیاست دانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی پرشتے ہوئی ہیں وہ بھی انسان ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آزاز کشمیر کے سیاست دانوں کا یہ کارنام ہے کہ آج جسے کن پر آپ کھڑیں وہاں اس کا اپنا آئین ہے اس کا اپنا سپریم کورٹ ہے اس کا اپنا صدق اور اپنا وزیراعظم جبکہ ہماری دوسری طرف جناب شیخ عبدالعیزہ عظیم لیزوں میں آج بھی ہمیں ان سے اقتلاف ہو سکتا لیکن ان کی حظمت میں کوئی ہمیں شب شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کی اور ان کے باوزیو میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں ان کی غلطیوں کے بعد میں یہ اپنا اپنا سپس کا نظر ہے یہ اپنا سپس کا نظر ہے میں اپنا میں اپنی بات کہنے کا ہجی ہوں میں اپنی بات دنکے کی طور پر کہتا ہوں میں اپنی بات میں مجھے صحیح سے کساب نکار کے مجھے صحیح سے کساب نکار کہ آپ موضوع سے مت رہتیں میں موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہیں کروں لیکن جس مقصد کے لیے سیمینار بلایا گیا میں نے دیکھا کہ اس مقصد سے حد بھی کریا آتا ہے اور اس نے بہت میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کی جو مقامی سیاست ہے اس میں اپنے آپ کو موضوع پیش کریں میں مقامی سیاست کی بات نہیں کرنا لیکن میں اپنے دنکے کی چورٹ پر کہتا ہوں کہ میں اپنے نفتہ نظر پیش کرتا ہوں اور ہماری تاریش اس باتی کو آئے کہ ہم اپنے نفتہ نظر پیش کرتا ہوں یہاں سے یہاں کرتا ہوں کہ جناب اب میں اپنے اثر بات کی پر اپاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح بیل دوست نے کہا کہ جب لوگ بیلوں میں ملک جاتے ہیں ہمارے نمائنے جب بیلوں میں ملک جاتے ہیں تو جناب کوئی خوب مفتار پشنیر کی بات کرتا اور کوئی علاق پاکستانی کی بات کرتا میں آج یہ کہتا ہوں کہ جناب ہمیں ایک اس چیز کو اب اور جس طرح یہاں مرتضی پویا تھا ہم نے کہا کہ جناب کشمیر میں سب چلنے والی تحریک ایک فنڈمنٹلس مومنٹ ہے ایک بنیاد پرست تحریک ہے اور ہمیں اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہنے میں لیکن میں آپ کوئی یہ کہتا ہوں کیا کہ آپ اس کو بنیاد پرست تحریک بدا کر بینول اقوامی فورم پر پیش کریں گے بینول اقوامی میڈیا اور بینول اقوامی اپینین کے ساتھ میں لے جائیں تو وہ کبھی اس کو تصدیب نہیں کریں جب تک آپ اس تحریک کو عوانی حقوق کی اور انسانی حقوق کی تحریک بنا کر پیش نہیں کریں تد تد کبھی بینول اقوامی فورم پرست کو قبول نہیں کیا جائیں میں یہ کہتا ہوں تد تد کبھی بینول اقوامی فورم پرست کو قبول نہیں کیا جائیں